حسان خاور صاحب نے جوائن کیا ہے حسان صاحب بارہ بجے کا وقت اور شہباز گل کو لے کر اسلامباد پولس پہنچی ہے پارلمنٹ لوجس جہاں پر ان کے کمرے کی تلاشی لی گئی ہے وہاں سے پسٹل برامد ہوا ہے سیٹلائٹ فون برامد ہوا ہے اور شہباز گل کا موقف یہ ہے کہ پسٹول ان کا نہیں ہے اور کمرے کی ترتیب بھی بدلی ہوئی ہے اور کچھ ایسی باتیں بھی سامنے آرہیں کہ وہ انہیں آرہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا پاسپورٹ بھی غائب ہے کیا کہیں گے آپ نے ساری صورتحال پر جی دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بیسیکلی وچھ ہنٹنگ ہو رہی ہے آپ مجھے بتائیں کہ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ کس جرم کے اندر ان کو دھارا ہوئے ہیں کیا وہ خدا خاصتہ وہ مجرم ہیں کیا آپ ان کو دکیٹی کے کیس پر انڈالڈ ہیں کیا آپ ان کو کسی آرگے سنگے ایک ان کی میڈیا کی سٹیٹمنٹ ہے جس کو مرورز روڑ کے پیش کیا جا رہا ہے وہ بہت سادہ سا کیس ہے اس کے اندر تمام جو شباہد ہیں وہ عضالت کے سامنے ہیں اس کو بلکل اٹرائز کر جائیں وہ اپنی دیں اب یہ جا کر ان کے کمرے کا اوپر چھابہ مارنا پھر اکسپا کی چیزیں پلانٹ کرنا یہ کہنا کہ وہ اون کرتے ہیں اور رنگ دینا بیسیکلی عوام کو یہ بات سمجھا رہی ہے دیکھیں سترہ جولائی کو جو الیکشن پر جاب میں سمجھ نہیں ہوا اس میں تمام لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ پاکستان جو ہے تو تحریک انصاف کا ہے اب جو کراچین الیکشن ہوا اس کے اندر بھی یہ بات فاضی ہو گئی اب حکومتی کتری پارٹیاں ہیں ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اس وقت اگر ہم نے خان صاحب کو ہرانا ہے تو ہمیں صرف اور صرف بیٹھ ہوئی ہے اور شباز بین صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو لے کے صرف یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح ان کو یہ ثابت کر دے کہ یہ کسی سازش کا حصہ دے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک غیر اخلاقی حرکت ہے اور یہ قانون اور آئین سے مطابقت بھی نہیں رکھتی حقوقت کا یہ شال ہے کہ اس طرح کے حربوں سے عوام کے آواز دبائی جا سکتی ہے تو وہ غلطی میں ہیں ہمارا ماضی جو ہے ایسی مثالوں سے بھڑا ہوا ہے جب بھی کنی ایسی کوشش کی گئی کہ عوام کی آواز کو دبایا ہو عوام کی آواز پہلے سے زیادہ بھڑ کے آگے آتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ بھی شاید یہ لوگ یہ گھنکی کرنے جا رہے ہیں تو حسان صاحب اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مشکلات مزید بڑھ جائیں گی شہباز گل صاحب کے لیے اگر یہ مقدمہ اب یہ بھی بنا دیا جائے گا کہ اسلحہ ان کے پاس سے برامد ہوا ہے ریمان میں وسط بھی اس سے ملے گی تو یہ مشکلات جو ان کے لیے بڑھتی جاری ہیں ان کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پیٹی آئی کے تمام ورکر زمینہ جو نظریاتی ورکر ہیں یہ خانتراب کے ساتھ کھڑے ہیں یہ پاکستان تحریکی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں یہ اعتصاب کے نارے کے ساتھ کھڑے ہیں یہ مولوسی سیاست کے خاتمے کے ساتھ کھڑے ہیں اور اگر یہ جنگ لنے پڑی جس میں ہمیں بیٹڈور سے آنے والے دشمن ہیں ان کا مقابلہ کرنا پڑا حکومت میں ریاستی حربے استعمال کرنے تو ہم اس کے لئے پیار ہیں مشکل وقت آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے یہ مشکل وقت ہے لیکن بات لیا ہے کہ نظریہ کی لنگ لڑنی پڑتی ہے اور یہ لڑیں گے پاکستان آخری سوال ہے حسان صاحب کہ یہ کون سا موبائل ہے جو کہ برامت کروانا ہے جو بھی تک مل نہیں پا رہا اور اس کو برامت کروانے کے لیے ابھی ان کو پنجاب ہاؤس لے گئے ہیں دیکھیں بات لیا ہے کہ کلی طرح شباز گل صاحب یہ بیان دے دیں کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں شاید وہ سوچی سمجھی تھی شاید وہ کسی کے کہنے پر کی ہیں اب بہت یہ ہے کہ میڈیا کے اندر آپ بہتر جانتی ہیں ہر روز ہم تمام جو لیڈان اور چار چار چینلز پر جا رہے ہیں وہاں پر چھتے سوال ہوتی ہیں آپ کے ذہن میں جو جواب آتا ہے آپ دے رہتے ہیں آپ اس کو جھوڑنا کے لیے سالش سے یہ صرف اور صرف ایک نقاع بہت شکریہ حسان خاور صاحب اور شیر علی ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بھی شکریہ میرے خلاف سولہ مقدمات بنائے گئے دہشتگردی کا مقدمہ بھی بنایا جو الیکشن لڑنے جاتا ہے اس پر جالی مقدمات بنا دی جاتے ہیں شرمن تحریک انصاف عمران خان کا انسلام آباد میں سامنار سے خطاب کہا یہ تو کل رات عوام سڑکوں پر نکل آئے ورنہ انہوں نے مجھے گریفتار کر لیا ہوتا